سورج پر کر رہے عرض سے ساٹھ گناہ بڑا گڑھا نمودار ہو گیا سورج پر اس بڑے ہول کو ناسا کی سولر ڈائنامکس اوبزرویٹری ایس ڈی او نے دو سے چار دسمبر کے درمیان دریافت کیا ہے سائنس دانوں کے مطابق سورج پر دریافت چدہ تاریخ حصے کو کورونل ہول کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ سورج کی کورونل نامی سب سے بیرونی سطح پر پایا جا سکتا ہے یہ کورونل ہولز نام کے باوجود سورج کی سطح پر حقیقتن سراخ نہیں بلکہ دیوہیکل ستارے کے وہ تھنڈے علاقے ہیں جو الٹرا وائلٹ اور ایکس ریز ایمیجز میں آس پاس زیادہ گرم اور روشن علاقوں کے مقابلے میں تاریخ نظر آتے ہیں سائنس دانوں کا ماننا ہے کہ سورج بنیادی طور پر ایک بڑے مقناطیس کی طرح ہے جو گیس نمہ پلازما نامی چیز سے بنا ہے جو اتنی گرم ہے کہ اس میں ایٹم مصبت چار شدہ آئنز اور منفی چار شدہ الیکٹرونز میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے سے الگ الگ گھومنے کے قابل ہوتے ہیں یہ ذرات جب تیزی سے حرکت کرتے ہیں تو وہ میگنیٹک فیلڈ بناتے ہیں اور ایک دوسرے سے علج کر واپس سورج میں بہ جاتے ہیں تاہم سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ کورونل ہولز اس بڑے ستارے کے وہ علاقے ہیں جہاں میگنیٹک فیلڈ سورج میں واپس نہیں جاتے اس کے بجائے یہ نسبتاً کم درجہ حرارت ہونے کے باعث سورج کے محول اور خلا میں بہ جاتے ہیں البتہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ سورج پر حالیت دریافت شدہ تاریخ حالہ ایک ایسے جیو میگنیٹک طوفان کا باعث بن سکتا ہے جس کی وجہ سے ریڈیو بلیک آؤٹ کا خدشہ ہے قطعی طور پر تو معلوم نہیں کہ یہ ہول کب تک موجود رہے گا تاہم سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ وہ سورج کی ایک گردش یعنی ستائیس روز سے زیادہ دیر تک اس کے گرد چپکار رہ سکتا ہے سورج پر ان خطرناک کورنل ہولز کے ظہور کے باوجود اس کے بارے میں کسی قسم کی فکر کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ انہیں حقیقت میں کھلی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے تاوانائی کے اس ممبہ سے آپ اپنے حصے کی انرجی حاصل کر کے زندگی کی گاڑی مصبت کاموں کے لیے دوڑاتے رہیں تاوانائی کے بارے میں کھلی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے